اسلام علیکم میں ہوں میں ہوئی شراب دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ آف لائف آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوم میڈ مینگو جیم کی ریسپی بہتی یہ مزے کا بنتا ہے ٹرائی کریے گا اور ضرور بتائے گا یہ کیسا بنا تو ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں ہوم میڈ مینگو جیم بنانے کے لیے ایک کپ ہمیں پانی چاہیے ہوگا اور دو کپ چینی کا استعمال کریں گے آپ نے سیم کپ استعمال کرنا ہے ساری میجرمنٹ کے لیے یعنی کہ دیکھیں میں نے اس کپ سے جو ہے پانی ناپ آتا تو اسی کپ سے میں نے چینی دو کپ لی ہے تو آپ نے اسی کا ضرور کیا رکھنا ہے اور تین کپ ہم میگو پیوری کا استعمال کریں گے میگو پیوری بھی تین کپ میں نے وہی والی ناپ کے ڈالی ہے جو کپ میں نے آپ کو دکھایا ہے تو آپ جو بھی گھر میں یوز کر رہے ہوں گے میجرمنٹ لینی ہے ساری اور میگو کا پل بناتے ہیں بلکر بھی آپ پانی ہی ڈالنا ہے بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں اور وہ والا آپ میگو پیوری یوز کر سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو آپ نے میگو یوز کرنے ہیں وہ تھوڑے سے کھٹے میٹھے والے استعمال کرنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر میں نے یہ والے میگو استعمال کے ہیں جو تھوڑے سے اوپر سے گرین ہوتے ہیں اندر سے تھوڑے سے کچھے پکے ہوتے ہیں یعنی کہ جو کھانے میں تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں تو اس سے آپ نے مینگو جیم بنانا ہے اس سے پہلے بھی میں مینگو جیم کی ریسپی شیئر کر چکے اپنے چینل پر آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ میں نے مینگو جیم بنایا تھا صحیح پکے میٹھے آموں کے ساتھ تو وہ جو مینگو جیم ہیں وہ بہت زیادہ میٹھا بنتا ہے لیکن بعض لوگوں کو زیادہ میٹھا جیم نہیں پسند ہلکا سا کھٹا میٹھا جیم پسند ہوتا ہے مینگو کا جیسے آپ کو مارکٹ سے ملتا ہے تو اس کے لئے آپ نے اس طرح کے مینگو کا استعمال کرنا ہے بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ آپ مینگو لے کر آتی ہیں اور دیکھنے میں وہ لگتے ہیں کہ بڑے میٹھے ہوں گے لیکن جب آپ ان کو کٹ کے کھانے لگتے ہیں تو وہ زیادہ کھٹے کھٹے ہوتے ہیں تو آپ کو ان آموں کو پھینکنے کی بلکر بھی ضرورت نہیں ہے آپ ان آم سے بھی یہ جیم بنا سکتے ہیں تھوڑا سے کھٹے میٹھے آم ہونا تو مینگو جیم بہت مسئلہ بنتا ہے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں ہمارا جیم تھوڑا سا گاڑا بھی ہو گیا ہے اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا مینگو جیم بلکر پک چکا ہے اور اس کے اندر جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ بلکر ایوپریٹ ہو چکا ہے تو آپ کیا کریں گے ایک پلیٹ لیں گے یہ پلیٹ میں نے فریج میں رکھی ہوئی تھی اس طرح پر یہ تھنڈی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم اپنا جیم ڈالیں گے تھوڑا سا پلیٹ کو ٹیڑا کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مینگو جیم ہمارا جو ہے وہ موف کر رہا ہے اپنی جگہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے جو مینگو جیم ہے اس کے اندر تھوڑی سی پانی کی کونٹی موجود ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا اور پکانا ہے تو میڈیم فلیپے پانچ پھر میں اس کو اور پکاؤں گی جیم کو پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں مجھے اور یہ سٹیم پہ مجھے بلکل لگ رہا ہے کہ ہمارا جیم تیار ہو گیا ہے اس کو چیک کرنے کے لئے تھوڑا سا باؤل میں ڈال کے اس کو فریج میں رکھ دیں گے باؤل میرا تھنڈا نہیں ہے اس لئے میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں اسے پہلے میں جو پلیٹ میں ٹرائی کیا تھا پلیٹ میں تھنڈی تھی اس لئے میں اس کو فریج میں نہیں رکھا تھا جیم آپ دیکھ سکتے ہیں جیم کو بنایا پورا ایک دن ہو چکا ہے اس لئے میں بلکل تھنڈا ہے اور بلکل سیٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا مزے کا مینگو جیم ہمارا تیار ہوئے اس میں ہم نے کوئی کلر ایڈ نہیں کیا کوئی پریزرویٹیو ایڈ نہیں کیا بلکل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ کانٹیٹی میں مینگو جیم بناتے ہیں تو پھر پریزرویٹیو ضرور ایڈ کریے گا لیکن اس کنڈیشنر پہ تھوڑا سا بنانے کے لئے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے فریزر میں رکھنے بھائی شلپا نہیں رکھنے مان منت تک بلکل خراب نہیں ہوتا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہی ریسپی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹر ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ خیال رکھے گا اپنا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ